ہمارے پاس ہمارے پاس ہے اریتھرو پائیسیس کو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے اور یہ پرڈیوز کہاں سے ہوتا ہے کڈنی سے اریتھرو پائیٹن ہارون کب پیڈیوز ہوتا ہے جب لو لیول ہو اکسیجن کا جسے ہم کیا کہتے ہیں ہائی پاکسیا اور یہ کب کب ہو سکتا ہے جب انیمیا ہو ہیمریج ہو ہائی الٹیٹیوٹ پہ جائے بندہ لنگ ڈیزیس ہو یا پھر ہارڈ فیلیر ہو تو لو لیول آف اکسیجن جو ہے وہ ابزورف کیا جاتا ہے اب کڈنی کا کیا رول ہے آر بی سی فارمیشن میں جو آج کا ہمارا میجر ٹاپک ہے اب یہ دیکھیں یہ کڈنی ہے کڈنی نے کیا کرنا ہے کڈنی سٹیمولیٹ کرتا ہے بون میرگوں کو زیادہ سے زیادہ ریڈ بلیڈ سیل پریڈیوز کرے کڈنی کو سب سے پہلے سٹیمولیشن کہاں سے ملے گی لو لیول آف اکسیجن سے جس کو ہم نے کیا کہا ہائی پاکسیا ہائی پاکسیا ہوگا کڈنی کے پاس میسیج جائے گا کہ اکسیجن لیول بہت کم ہے اس سے کیا ہوگا کڈنی پریڈیوز کرے گا ریترو پایٹن ہارمون ریترو پایٹن ہارمون کیا کرے گا یہ سٹیمولیٹ کرے گا بون میرگوں کے وہ زیادہ سے زیادہ ریڈ بلیڈ سیل بنائے جب ریڈ بلیڈ سیل ایک لارچ کونٹیٹی میں بن جائیں گے تو کیا ہوگا کڈنی کو میسیج جائے گا کہ انف ریڈ بلیڈ سیل موجود ہیں تو ریترو پایٹن پرڈکشن جو ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گی اب یہاں پر دیکھیں کیڈنی نے کیا سکریٹ کرنا ہے ایريترو پایٹن اچھا کہ ایرWar akan ses کہا جا کے جو اپنا رول پلے کرے گا کونک زیادہ اریتروپورٹن سیکریٹ ہوگا وہ سٹیمولیٹ کرے گا رہے بون میرگو کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیڈیوس کرے پرو اریترو بلاسٹ اور جتنے زیادہ پرو اریترو بلاسٹ پیڈیوس ہوں گے اتنے زیادہ ریڈ بلڈ سیل بنیں گے جتنے زیادہ ریڈ بلڈ سیل بنیں گے ٹیشو اکسیجنیشن اتنی زیادہ ہوگی اکسیجنیشن جو ہے وہ ڈیکریز کیوں ہوئی بھی ہے ڈیفرنٹ فیکٹرز کی وجہ سے لو بلڈ والیم کی وجہ سے انیمیا کی وجہ سے لو ہیموگلومن کی وجہ سے پور بلڈ فلو کی وجہ سے اول پلمونری ڈیزیز کی وجہ سے اچھا اریتھروپورٹن بیسکلی ہے کیا یہ ایک گلائیکو پروٹین ہے ٹھیک ہے گلائیکو کا لفظ کس سے ہم لیتے ہیں کاربو ہائیڈر سے نائنٹی پرسنٹ کیڈنی سے بنتی ہے اور ٹین پرسنٹ جو ہے وہ لیور بناتا ہے یہ بیسکلی اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے اسٹیمولیٹ کرتا ہے اریتھروپورٹن گروتھ آف ارلی آر بی سی اکمیٹڈ سٹیم سیلز جن کو ہم کیا کہتے ہیں پرو اریتھرو بلاسٹ اس کے بعد اس کی جو کنسنٹریشن ہے نا اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں پلازما اور ہیورن میں ہائی لیول آف اریتھروپورٹن اگر ہوں گے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے انیمی کرنیشن میں ہے دیکھیں اریتھروپورٹن کب بنے گا جب لو لیول ہوگا اکسیجن کا اور لو لیول اکسیجن کا کب ہوگا جب انیمیہ ہوگا ہائی ایلٹیوڈ ہوگا ہارٹ فیلیر ہوگا یا پھر کوئی لنگ ڈیزیز ہوگی اریتھروپورٹن کے علاوہ باقی ہارمون بھی بہت زیادہ امپورٹن ہے اس میں جس میں انڈروجنز ہے تھائیریڈ ہارمون ہے کارڈیسول ہے گروتھ ہارمونز ہیں یہ آر بی سی کی فارمیشن کے لیے نیسیسری ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا تو انیمیہ ہو سکتا ہے اب اریتھروپورٹن کے میکنیزم آف پرڈکشن کیا ہے ہائیپوکسیا ہائیپوکسیا میں کیا ہوتا ہے لو لیول ہوتا ہے اکسیجن کا بلڈ لاؤس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بلڈ اکسیجن لیول ڈراب ہو گیا یہ میسیج جائے گا کس کو کیڈنی کو اریتھروپورٹن اریتھروپورٹن جو ہے وہ پلاسما میں جائے گا پلاسما میں اریتھروپورٹن نمبر جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا سٹیمولیشن ہوگی اریتھروسائٹ پرڈکشن کی اریتھروسائٹ جو دیاں وہ زیادہ بنیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہے نیوٹریشن ریکوائرمنٹس فار آر بی سی فارمیشن یعنی لیڈ بلڈ سیل کے لیے نیوٹریانس کون کون سے چاہیے